کے ساتھ کہ جن کے لیے یہ لفظ ہی ان کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے کافی ہے کہ یہ آسمانِ عصمت کی وہ کہکشاں ہے جس کے کمر کو عباس کہتے ہیں یہ وہ شہدادی ہے جس نے وفاؤں کی ایک سلطنت کا وہ شہنشاہ زمانے کے سامنے متعارف کروایا کہ وفا آج بھی جس کے دروازے سے بھی کمانتی ہوئے نظر آتی ہے بے شک کیونکہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے اور اس چینل کے توصل سے کیونکہ یہ معلوماتی اور تاریخی اعتبار سے ہم تمام ان ہستیوں تمام ان انوار تمام ان شخصیات کے اسرار تاریخی اور معلوماتی اعتبار سے آپ کے سامنے پیش کریں جن پر گفتگو کم کی جاتی ہے شہزادی زمانے میں اپنے لقب سے مشہور ہے اور نامِ نامی اسمِ گرامی کم لیا جاتا ہے جب بھی بات ہوتی ہے کہ حضرتِ عباس کی ماں کون تھی تو ایک ہی جواب آئے گا کہ بی بی ام البنین ام البنین شہزادی کا نام نہیں شہزادی کا لقب ہے ام البنین کہتے ہیں بیٹوں کی ماں جمع کا سیگہ ہے لہٰذا یہاں پر بی بی ام البنین کا جو القبات میں سے ایک لقب ہے وہ ہے بیٹوں کی ماں اصل نام شہزادی کا فاطمہ اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ بی بی ہے کیونکہ اہلِ بید علیہ السلام میں جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہ کے بعد اور سیدہ سے پہلے اس خاندان میں لفظِ فاطمہ متعارف ہو چکا تھا جیسا کہ حضرتِ مولا امیر المومنین کی والدہ ان کا نام فاطمہ بنتِ اسد تو یہ نام تاریخ میں صرف اسی خاندان میں ملے گا اسی گھر میں ملے گا لیکن اس بی بی کو زیادہ نام سے نہیں زیادہ بی بی کو ان کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زوجیت میں کب آئیں کس خاندان سے تعلق تھا شجرہ مبارک کیا تھا بی بی کے صفات کیا تھی شہزادی کے فضائل اور کمالات کیا تھے یہ تمام وہ باتیں ہیں جو اور ہم آج کی اس گفتگو کے سیشن میں آپ کی سماعتوں کو حدیہ کریں گے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو ازواج ہیں جو ان کے نام نامی ہمیں مختلف تواریخ سے ملتے ہیں اس میں پہلا نام سیدت نساء العالمین شہزادی فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ مادر حسنین کریم ہے پھر اس کے بعد مولا امیر المومنین کی دوسری زوجہ ہیں جناب امامہ بنت ابی العاص یہ بیٹی ہیں جناب زینب کی زینب بیٹی ہیں جناب حالہ کی حالہ بہن تھی بی بی خدیجہ کی جناب خدیجہ کی بہن کی وفات کے بعد یہ بیٹی جناب خدیجہ کے گھر میں پلی جناب خدیجہ کے گھر میں اس کی پرورش ہوئی جس کی وجہ سے مورخین کو یہ استباع ہوا کہ شاید یہ نبی کی سلبی بیٹی ہے لیکن یہ جناب خدیجہ کی بہن حالہ کی بیٹی نام جن کا زینب تھا پھر انہی کی آگے بیٹی جو ہے جناب امامہ یہ امامہ جو ہے یہ مولا علی کی زوجیت میں رہی یہ بھی مولا امیر المومنین کی زوجہ تیسری زوجہ ہے جناب امیر المومنین کی شہزابی خولہ بنت جعفر بن قیس یہ وہ زوجہ ہے جس سے مولا امیر المومنین کے فرزند جناب محمد بن ہنفیہ جو ہیں وہ پیدا ہوئے ایک زوجہ ان کا نام جناب اسمہ بنت امیس ہے یہ وہ مولا امیر المومنین کی پاک زوجہ ہیں جو پہلے خلیفہ اول کے عقد میں تھی پھر مولا امیر المومنین کا شرف زوجیت نے حاصل ہوا مولا امیر المومنین کی دہلیس کی کنیزی کی انہوں نے اور ان سے مولا امیر المومنین کے دو بیٹے ہیں تفصیلات ہم آئندہ ابھی آپ کے سامنے اس کو واضح کریں گے پھر جناب امیر المومنین نام ان کا فاطمہ ہے بنت خزام ہے بن خالد اور یہ بنی کلاب خانتان کی وجہ سے خالد کلابی ان کے فرزند حزام اور حزام کی بیٹی ہیں فاطمہ وحیدیہ کلابیہ اور لکب عمل بنین ایک مولا امیر المومنین کی زوجہ ہے ان کا نام ہے لیلہ بنت مسعود ایک مولا امیر المومنین کی زوجہ ہے ان کا نام ہے ام سعید بنت اروہ بن مسعود سقفی ایک زوجہ ہے ان کا نام ہے ام شعیب مخضومیاں ایک زوجہ ہے محیہ دختر امراءل کیس ایک زوجہ ہے جن کا نام نامی اس میں گرامی صحبہ سبیہ دو طرح کے نام بنت عباد بنت ربی بن ربیہ اب جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ وسلم سے مولا عمیر المومنین کا عقق یکم زلحج دو ہجری کو ہوا جناب سیدہ کی شہادت کے کیونکہ بہت سے ایسی واقعات ہیں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن کی تفصیل آپ کو مجالس میں نہیں ملتی کتابوں میں ملتی ہے اور جو تفصیلات مجالس یا تقاریر میں ملتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی روایات جو ہیں یہ ٹھیک ہے بعض وقات خطبہ ذاکرین اور علماء جب گفتگو کو پیش کرتے ہیں تو مختصر وقت میں زیادہ گفتگو کرتے ہوئے بہت سے چیزوں کے ماخذ جو ہیں وہ بیان نہیں کیے جاتے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ یہ مشہور ہوگا اور یقیناً بہت سے افراد کے لیے یہ بات بالکل نہیں ہوگی کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے فوراً بعد مولا امیر المومنین نے فوراً جو پہل عقد کیا وہ بی بی ملونین سے کیا جبکہ تاریخ اور تاریخی اعتبار سے جو ہم کلکولیشن آپ کے سامنے بیان کریں گے اس اعتبار سے بی بی ملونین سے فوراً عقد نہیں ہوا جناب امیر المومنین نے بعد اس شہادت جناب سیدہ جو شادی کی ہے وہ عقد ہوا ہے وہ جناب امامہ سے ہوا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جناب زینب جو حالہ کی بیٹی ہیں جو ان کی بیٹی ہیں جناب امامہ ان کے ساتھ ہوا اور یہ جناب سیدہ کی شہادت کے چھے مہینے بعد ہوا مناقب ابن شہر اشعب نے اس کو اسی انداز سے نکل کیا اور مولا امیر المومنین کی شہادت کے بعد چار مولا کی ازواج جو تھی وہ زندہ رہی اور انہوں نے مولا امیر المومنین کی شہادت کے بعد زندگی جناب امامہ جو ہیں جناب سیدہ کی شہادت کے بعد مولا امیر المومنین نے چھے ماہ یعنی کے گیارہ ہجری میں ہی موامہ بنت زینب بن سے عقد کیا ان سے مولا امیر المومنین کے ایک فرزان جو ہیں وہ دنیا میں آئے جن کا نام محمد اوسط ہے محمد اوسط ابن علی جو اکسٹھ ہجری کو کربلا میں شہید دی پھر اگلی سواجہ جو میں نے آپ کے سامرے بیان کیا خولہ ان سے مولا امیر المومنین کا عقد جو ہے وہ بارہ ہجری کو گیارہ ہجری کو جناب امامہ سے بارہ ہجری کو صحابی رسول مالک بن نویرہ کو جب خالد بن ولیب نے شہید کر دیا تو جناب مالک بن نویرہ کے قبیلے کی خواتین کو جب اسیر بنایا گیا تو انہی میں قید ہوگئے جناب خولہ بنت جعفر بن قیس حنفیہ مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش ہوئیں اور مولا امیر المومنین نے بارہ ہجری کو ان کو اپنی کنیزی میں اپنی زوجیت میں لیا جن سے حضرت محمد حنفیہ کی وینامت اور یہ پندرہ ہجری میں جناب محمد حنفیہ دنیا میں پیدا ہوئے ظاہر ہوئے اور یہ بعدز واقعہ کربلا بھی زندہ رہے اور اکاسی ہجری تک ان کے تاریخ میں نشان ملتے ہیں کہ ایٹی ون ہجری تک یہ دنیا میں موجود رہے اور واقعہ کربلا کے بعد کافی دیر قیام امیر مختار میں ان کا ایک واضح کردار نظر آتا ہے اور یہ پین سٹھ سال کی عمر تھی جب یہ دنیا سے رخصت ہوئے پھر اگلا عقب جو ہے وہ جناب اسمہ بنت عمیس سے جناب اسمہ بنت عمیس خلیفہ اول کے عقب میں تھی بائیس جمادی ثانی تیرہ ہجری کو جب یہ خلیفہ کی مرنے کے بعد بارہ ہجری بنتی ہے یہ جناب اسمہ بنت عمیس اپنے دو بیٹوں کے ساتھ محمد بن عبی بکر اور عبد الرحمن بن عبی بکر اور ایک بیٹی امی کلسوم ان کے ساتھ مولا مل المومنین کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہیں اور محمد بن عبی بکر اور جناب کلسوم ان دو کی پرورش جو ہے وہ عبد الرحمن کی نہیں جناب محمد بن عبی بکر کی کیونکہ یہ چھوٹے تھے اور جناب کلسوم ایک بیٹا اور ایک بیٹی ان کی پرورش مولا مل المومنین کے گھر میں ہوئی ان کی تربیت مولا مل المومنین نے کی اور جناب محمد بن عبی بکر کے لیے آپ نے اکثر سنا ہوا ہے کہ مولا فرمایا کرتے تھے کہ یہ سلم کسی اور کا ہے لیکن فرزند میرا ہے جناب محمد بن عبی بکر کی مسلسل تربیہ جو تھی وہ مولا مل المومنین نے کی تھی اور دوسری جو بیٹی خلیفہ اول کی بیٹی تھی دیکن جناب اسمہ بنت عمیس کی گود میں تھی جب مولا امیر المومنین کے گھر آئی تو ان کا نام کلسوم بنت عبی بکر تھا لیکن ان کو بھی مولا امیر المومنین نے پانا اسی کلسوم کے بارے میں تاریخ کے مورخین کو یہ اشتبا گزرا کہ جو دوسرے خلیفہ کے اپنا رشتہ مانگا تھا تو اس شادی کی جو خواہش کا اظہار کیا تھا وہ مولا علی کی بیٹی کے ساتھ کیا تھا کلسوم کے ساتھ تو ایسا ارگز نہیں ہے یہ کلسوم بنت عبی بکر تھی جس کے لیے شادی کی خواہش اس نے کی تھی لیکن یہ مولا امیر المومنین کی بیٹی نہیں تھی یہ خلیفہ اول کی بیٹی تھی لیکن مولا امیر المومنین کے گھر میں انہوں نے پرورش پائیے لیکن جناب اسمہ بنت عمیس نے دو یہ بچے جو ہیں یہ ساتھ آئے تھے لیکن دو بیٹے جو ہیں جناب اسمہ بنت عمیس نے مولا امیر المومنین کے فرزند جو ہیں وہ دنیا میں ظاہر ہوئے جناب یحییٰ اور جناب آن جناب یحییٰ جو تھے انہوں نے بچبر میں وفات پا لی اور جناب آن ابن علی جو تھے یہ تیرہ شوال پندرہ ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور یہ دھتالیس سال کی عمر میں کربلا کے واقعہ میں روز آشور ان کی شہادت ہوتی ہے تھرٹی ایٹ ہجری میں اٹھتیس ہجری میں محمد بن ابی بکر کو مصر کے مقام پر شہید کر دیا جاتا ہے اور محمد بن ابی بکر کا سر جو ہے وہ بنت ابو سفیان نے جب تحفتاً اسمہ بنت عمیس یعنی کیونکی والدہ کو بھیجا تو اس وقت وہ جائے نماز پر تھی جیسے ہی محمد بن ابی بکر کی شہادت کی اطلاعوں نے ملی تو جائے نماز پہ ہی ان کا دل پھٹ گیا اور ان کی شہادت مسلح پروردگار پر ہوئی جناب محمد بن ابی بکر کی شہادت کی خبر سنتے ہیں پھر اگلی زوجہ ہے مولا میر المومنین کے جناب سہبہ بنت عباد بن ربیہ بن یحیع بن الکمان ان کے کنیت جو تھی وہ ام حبیب تھی حضرت علی نے جنگ یمامہ یا این التمر یہ دو طرح کی روایات ملتی ہیں کہ وہاں کے عصیر جب آئے تھے تو یہ وہاں سے مولا میر المومنین کی قلیزی میں آئی بارہ ہجری میں فتح این التمر ہوتی ہے اس کے بعد یہ بھی بھی اکت میں آتی ہیں تو اس سے مولا میر المومنین کی دو اولادیں ہیں عمیر الاقرف اور ایک ایک بیٹی رقیہ پھر شب جمعہ سترہ رجت اور اکیس ہجری گیارہ ہجری کو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے رسول کے بعد پجتر دن کی روایت یا نوے دن کی روایت ماننے تو گیارہ ہجری میں رسول کی شہادت ہے گیارہ ہجری کو جناب سیدہ کی شہادت ہے اب یہ نکتہ جس کے لئے میں نے درمیان والا پورا گیپ آپ کو مکمل طور پر پڑھ کے بتایا ہے کہ جناب امامہ کا عقد کب ہوا تھا ان سے کون سی اولاد تھی پھر جناب خولہ کا کب ہوا تھا ان سے کون سی اولاد تھی پھر اس کے بعد جناب اسمہ بنت عمیز ہے پھر جناب سہبہ ہے ان تمام ازواج مطاہرات کے بعد اکیس ہجری میں یعنی کہ دس سال کے بعد مولا امیر المومنین نے جناب ام البنین سے شب جمعہ سترہ رجب کو عقد فرمایا تھا اور ایک سال بعد ہی چار شابان کو بائیس ہجری میں مولا امیر المومنین کے گھر میں حضرت ابل فضل ابباس کی آمد ہوتی ہے جیو کبلا جیو تو اب اگر ہم بائیس ہجری کو مولا جناب ابباس کی آمد کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ واقعہ کربلا اگر ایک سٹھ ہجری کو ہوا ہے تو جناب حضرت ابل فضل ابباس بائیس ہجری کو دنیا میں آتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں تو پھر ان کی ایج جو ہے وہ عمر جو ہے وہ کربلا مولا کے واقعے تھے چھتی سے اٹھتی سال کے درمیان جو ہم کتابوں سے نقل کرتے ہیں وہ پوری ہوتی ہے اور اگر ان کو جناب سیدہ کے فوراں بعد جناب ام البنین کی ہی عقد کو تسلیم کیا جائے تو پھر مولا بالفضل ابباس کی حیات مبارکہ جو ہے وہ کربلا اے مولا میں چھتیس یا تھتیس سال کے درمیان نہیں ہوتی پھر وہ اٹھالیس اور پچاس سال کے درمیان چلی جائے گی جبکہ تواریخ میں ایسا نہیں ملتا یہ جناب محمد حنفیہ سے چھوٹے تھے محمد حنفیہ ان سے بڑے تھے محمد بن بڑے تھے جناب یحیہ جناب آن جو ہے وہ بھی جناب حضرت اب الفضل نباز سے بڑے فرزن تھے مولا امیر المومنین کے تو بی بی ام البنین سے مولا امیر المومنین کا عقد نبارک جو ہوا ہے وہ بائی سیدہ اکی سیدری کو ہوا ہے ستنہ رجب کو اب میں نے آپ کے سامنے یہ تھوڑی تفصیل اس لیے بیان کی ہے کہ یہ بہت سے ذہنوں پہ خدشات ہیں اور بہت سے ذہنوں میں چیزیں سوالات اٹھتے ہیں بہت تفصیل طلب یہ موضوع ہے تو اس لیے میں نے آج کے دن کو بہتر سمجھا کہ بی ام البنین کے دن میں ان تمام چیزوں سے اپنی قوم کو روشناس کروایا جا سکے اب جناب سیدہ صلوات اللہ علیہہ سے جو مولا امیر المومنین کی اولاد تھی وہ مولا حضرت امام حسن علیہ السلام مولا حضرت امام حسین علیہ السلام جناب حضرت محسن علیہ السلام جناب زینبی قبرا صلوات اللہ علیہہ اور جناب ام قلصوم صلوات ام البنین جو تھی ان کے ہاں سے مولا امیر المومنین کی جو اولاد تھی ان میں چار بیٹے تھے جناب حضرت عباس جناب حضرت جعفر جناب حضرت عبداللہ اور جناب حضرت عمران اور ایک بیٹی تھی جناب ام البنین کے گود میں امیر المومنین کی جن کے دو نام تاریخ ملتے ہیں ایک خدیجہ بنت علی اور ایک رکیہ بنت علی بعض مورخین یہ لکھتے ہیں کہ خدیجہ بنت علی ہی کو رکیہ بنت علی کہتے ہیں اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ خدیجہ بنت علی نہیں صرف رکیہ بنت علی ہی جو تھی وہ مولا امیر المومنین کے بیٹی تھی جناب ام البنین کی گود میں تھی جناب لیلہ بنت مسعود جو تھی ان سے مولا امیر المومنین کے دو بیٹے تھے محمد اصغر اور عبیداللہ جنابِ اسمہ بنتِ امیز جو تھی ان کے ہاں سے پھر مولا امیر المومنین کے دو بیٹے تھے جنابِ یحییٰ اور جنابِ آن امِ سعید جو تھی ان کے بطن سے پھر مولا امیر المومنین کی دو اولادیں تھی لیکن وہ دونوں بیٹیاں تھی ام الحسن اور رملا اور امِ حبیب کے بطن سے دو اولادیں تھی جنابِ رکیہ اور امیرِ اطرف امِ ولد کے بطن سے دو اولادیں تھی محمدِ ابراہیم اور جنابِ خولہ انہوں نے مولا امیر المومنین کے ایک فرزند کو دنیا میں ظاہر کیا جناب محمد انفیاء ام شعیب جو تھی انہوں نے مولا امیر المومنین کے دو بیٹے ان کی گوہ سے ظاہر ہوئے تو ان سب کو جو تاریخ میں بیٹوں کی تداد ملتی ہے وہ مولا امیر المومنین کے چوبیس بیٹے جو تھے ان کی تداد ملتی ہے لیکن پھر آگے آکے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان میں سے چھے بیٹے امیر المومنین کی زندگی میں دنیا کو چھوڑ کے جا چکے تھے ان کی وفات ہو چکی تھی تو لہٰذا پھر امیر المومنین کے پاس جو باقی بیٹے بچتے ہیں ان کی تداد جو ہے وہ اٹھارہ بنتی ہے اٹھارہ بیٹے جو تھے وہ مولا امیر المومنین کے موجود تھے جن کی وجہ سے اکثر اپنے روایات میں اور اکثر گفتگو میں سنتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کے اٹھارہ بیٹے تھے ان میں سے امام حسن سب سے بڑے تھے اور حضرت امیر اسغر یہ سب سے چھوٹے صاحب صاحبی تھے اور انہوں نے سب سے زیادہ زندگی پائی ہے اور یہ پچاسی سال کی حیات طیبہ جو ہے وہ جناب امیر جو مولا امیر المومنین کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے ان کی پائی جاتی ہے اب اس میں تاریخی حوالوں سے بہت سے ابھی بیٹیاں جو تھی ان کا ایک ایک کا میں پڑھوں گا تو بہت زیادہ وقت درکار ہو جائے گا لیکن یہ موضوع یقینا یہ قابل غور بھی ہے اور قابل بیان بھی ہے کہ ان کو بیان کیا جائے مولا امیر المومنین کی میں جلدی جلدی صاحبزادیوں کے شہزادیوں کے پاک گھر کی متاہرات شہزادیوں کے اس میں گرامی تلاوت کر دیتا ہوں کہ جناب امیر المومنین کی جو بڑی بیٹی تھی سب سے بڑی بیٹی وہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ فاتح شام زینب کبرہ صلوات اللہ علیہ تھی ان کے شوہر جناب حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار تھے اور ان سے جناب سیدہ کے دو فرزند تھے جناب عون و محمد اور عبداللہ و عباس جناب حضرت عمیر قلصوم جو تھی چار بیٹے تھے جناب عون و محمد اور عبداللہ و عباس جناب عمیر قلصوم جو تھی یہ مولا امیر المومنین کی دوسری بیٹی ہیں ان کے شوہر کا نام حضرت عون ابن جعفر تیار ہے اور ان سے بھی مولا امیر المومنین اس بیٹی سے ایک بیٹا ہے جناب قاسم ابن عون جسے نسل چلتی ہے جناب فاطمہ بن دیس اور اس بی بی کو اکثر تواریخ میں کہا جاتا ہے کہ شاید شہزادی کے کوئی اولاد نہیں تھی لیکن تاریخ میں جناب قاسم ابن عون جو ہے ان کا نام نامی نشان ملتا ہے تواریخ سے کہ یہ جناب عمیر قلصوم سے کی بیٹے تھے جناب فاطمہ بن تی علی ایک بیٹی تھی ان سے محمد بن ابو سعود بن عقید جناب عقیل کے بیٹوں سے کیونکہ مولا امیر المومنین نے واضح طور پر کہا تھا کہ میری بیٹیاں جو ہیں وہ عقیل کے بیٹوں کے لیے ہیں تو جناب نسل عقیل ہی میں مولا امیر المومنین کی ساری بیٹیوں کی شادیاں ہوئی ہیں نسل عقیل سے باہر کہیں بھی شادیاں نہیں ہوئی جناب زینب سہرہ جو تھی محمد بن عقیل کی زوجہ تھی جناب رکیہ جو تھی وہ جناب مسلم بن عقیل کی زوجہ تھی جناب ام عانی جو تھی وہ جناب عبداللہ اکبر ابن عقیل کی زوجہ تھی جناب حضرت ام سلمہ جو تھی وہ حضرت سلط ابن عبداللہ بن نوفل بن عبدالعان مطلب یہ بھی جناب امیر اکیلی کی خاندان سے ہے ان کی زوجہ تھی جناب ام اکرام مولا میل الممنین کی ایک بیٹی تھی لیکن عقد نہیں ہوا بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا جمانہ جو تھی مولا میل الممنین کی ایک بیٹی تھی ان کا بھی عقد نہیں ہوا بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا حضرت محمونہ جو تھی حضرت عبداللہ اسگر ابن عقیب ان کی زوجہ تھی حضرت خدیجہ جو تھی وہ حضرت عبد الرحمن ابن عقیب ان کی زوجہ تھی حضرت نفیسہ ایک شہدادی مولا میل الممنین کی بیٹی ہے وہ جنابی حضرت کسیر بن عباس ابن عبد المطلب کی زوجہ تھی امب الحسن جو تھی وہ گورنر خوصان جو ہے وہ جودہ ان کی زوجہ تھی رملہ کبرا جو تھی وہ ابو الحاج کی زوجہ تھی جنابی سکینہ مولا مین المومنین کی ایک بیٹی بچپن میں انتقال ہو گیا رقیہ سغرہ بچپن میں انتقال ہو گیا تقیہ ایک بیٹی بچپن میں انتقال ہو گیا رملہ سغرہ جو تھی وہ حضرت جعفر ابن عقیل کی زوجہ تھی حضرت مولا امیر المومنین کی بیٹیوں کے عقل جو تھے وہ جناب جعفر تیار کے بیٹوں کے ساتھ یہ جناب اقیل کے بیٹوں کے ساتھ ہوئے اب میں بڑی جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ مولا امیر المومنین کے جو بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں کیونکہ یہ بہت قابل غور رکھتا ہے کہ جب کربلا کے شہدہ کی تداد گیلی جاتی ہے تو اس میں امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس جو ہے ان کا ذکر تو ہے وہ قسرت سے کیا جاتا ہے لیکن یہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بھائی تھے جو کربلا میں شہید ہوئے تو میں آج کی اسی مجلس میں آپ کو وہ تمام حوالے بتا دیتا ہوں کہ کربلا میں حضرت علی کے بارہ بیٹے جو ہیں وہ شہید ہوئے بارہ فرزن مولا امیر المومنین کے کربلا میں شہید ہوئے ہیں اور انہی بیٹوں میں سے صرف چار بیٹے صرف بیوی امیر بنین کے دنے کربلا میں جناب امیر بنین کا حصہ کتنا تھا جناب چار بیٹے کل بارہ بیٹے شہید ہوئے ہیں اور چار کے چار بیٹے جناب امیر بنین نے اسلام پہ قربان کر دی گئے نام حسین پہ قربان کر دی گئے راہ حسین پہ قربان کر دی گئے جناب حضرت امام حسین جو ہے یہ کربلا میں شہید ہوئے 57 برس کی حیات طیبہ تھی جناب حضرت عباظ جو ہیں وہ 30 سال یا 36 سال 38 سال کے درمیان کا عرصہ یہ امیر بنین کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ یہ 30 سال کے تھے حضرت جعفر 26 سال کے تھے لیکن جناب ام البنین کے بیٹے تھے۔ پھر محمد بن علی کربلا میں شہید ہوئے یہ لیلہ بنت مسعود کے بیٹے تھے۔ جناب عبید بن علی کربلا میں شہید ہوئے یہ بھی جناب لیلہ بنت مسعود کے بیٹے تھے۔ ابراہیم بن علی ام حبیب کے بیٹے تھے۔ اباس اسغر جو تھے یہ ام حبیب کے بیٹے تھے۔ محمد عوسط بن علی جناب امامہ کے بیٹے تھے۔ جنابِ عون بن علی اسمہ بنت عمیس کے بیٹے اور عمیر بن علی ام حبیب کے بیٹے یہ کل بارہ بیٹے ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں اور ان میں سے چار بیٹے جو ہیں وہ بیوی ام البنین کے چاروں کے چاروں جو ہیں وہ بیوی ام البنین نے اسلام پر قربان کی اب جنابِ ام البنین کے خاندان کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنابِ ام البنین جو ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جناب ام البنین کے والد جو تھے ان کا نام حضام تھا اور بنی کلاب خاندان عرب کا مشہور ترین خاندان تھا اور عرب کے لوگ جو تھے وہ ہمیشہ خاندانوں کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے افراد کے کمالات افراد کے فضائل خاندانی وصف کی وجہ سے مشہور ہوتے تھے مثلا بنو حاشم کا بچہ بھی اگر تعریف کرواتا اور وہ یہ کہہ دیتا کہ میں بنی حاشم میں سے ہوں تو عرب کے لوگ احترام میں جھک جاتے تھے کہ قبیلہ ہی عزت والا ہے قبیلہ ہی شرف بالا ہے قبیلہ ہی کمال ہے بنو سکیف جو تھے اگر کسی حسین شخص کو دیکھا جاتا تو لوگ کہتے تھے کہ پوچھو کہیں یہ بنو سکیف سے تو نہیں ہے کیونکہ بنو سکیف کے لوگ جو تھے وہ انتہائی حسین و جمیل ہوا کرتے تھے جیسے بنی حاشم عزت میں مشہور تھے بنو سکیف حسین اور جمیل اور وجاہت اور شخصیت میں مشہور تھے جیسے کہ بنو امیہ خباست اور شرارت میں مشہور تھے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی خباست ظاہر ہوتی تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا یقیناً تعلق بنی امیہ سے ہوگا اور جہاں بہادری کا ذکر آتا تھا وہاں بنی کلاب کا نام ہے جیو کبلا جیو کہاں تذکرہ شجاعت کا ہوتا تھا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہیں شجاعت کا تذکرہ ہو اور وہاں بنی کلاب کا تذکرہ نام ہے بنی کلاب یہ وہ خاندان تھا جو عرب کے بہادر ترین خاندان سے تھے پھر جناب ام البنین جناب فاطمہ کلابیہ ان کی والدہ کا نام ہے جناب سمامہ بنت سوحیل اور ان کی والدہ جو تھی وہ رسول کی صحابیہ تھی بی بی ام البنین کے جو والد تھے وہ رسول کے صحابی بنی کلاب خاندان عرب کے مشہور ترین خاندانوں میں سے تھا اور کتابِ انصاب کی تاریخ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں یہ قصرہ سے پایا جاتا ہے کہ جناب ام البنین کا جو خاندان تھا عرب کے مشہور ترین خاندانوں میں سے ایک تھا تمام عرب کے جتنے لشکر ہوتے تھے وہ اپنے سپاہیوں کی تربیت کے لیے بنی کلاب کی خاندان کے افراد میں سے کسی نہ کسی فرد کی خدمت حاصل کرتی تھا آپ کی والدہ جناب سوامہ بنت سوہیل بن عامر بن مالک بن جعفر بن کلاب رسول کے ساتھ شجرہ مل رہا ہے جناب حضرت عباس کا ننحال جو ہے وہ شجرہ رسول کے ساتھ مل رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جناب کلاب جو تھے جہاں سے نسل رسول آگے آکے منتقل ہوئی ہے تو جناب کلاب تک یہ شجرہ جا رہا ہے جناب عباس کی ماں کی ماں کا لہذا یہ اگر اس کو پیچھے لے کے جائیں تو جا کے نسل رسول کے ساتھ یہ منسلے کھڑا ہے جناب عمل بنین کی والدہ سمامہ اور والد حضام مستورات میں اگر کوئی باوکار اس دور میں بی بی تھی تو بی بی عمل بنین کی ماں تھی جو بنی کلاب میں مشہور تھے اور بنی کلاب میں جو عزت اور وکار کی وجہ سے مشہور تھے وہ حضرت حضام تھے یعنی یہ حضرت عباس کی جو پاک ماں بی بی فاطمہ عمل بنین ہیں ان کی ماں اور ان کا باپ کہیں بھی بہت کم ایسے تاریخ میں باقیات ملتے ہیں کہ جہاں ماں اور باپ دونوں ہی عزت میں برابر سبحانل یا کسی کا باپ محتبر ہوگا ماں مشہور نہیں ہوگی یا کسی کی ماں عزت کے اعتوار سے محتبر ہے تو باپ مشہور نہیں ہوگا شہزادی عمل بنین وہ ہیں جن کی ماں اور باپ عرب میں شرافت اور عزت کی وجہ سے دونوں ہی مشہور تھے جنابِ عباس کی نانی کا احترام عرب کی عورتیں اس رشتہ ہونے سے پہلے بھی ایسے ہی کیا کرتی تھی جیسے کسی باعزت خواتین کا کیا جاتا ہے اور جنابِ حضام ان کا بھی احترام بھی ویسے ہی ہوتا تھا جیسا کہ عرب کے بہترین خاندان والے لوگوں کا ہوتا ہے یہ خاندان جو ہے یہ جب رسالتِ باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں پہنچتے ہیں تو یہ خاندان بنی کلاب کے بہت سے افراد جو ہیں انہوں نے اس کا بہت تفصیلی ذکر کتابوں میں موجود ہے کہ حضبی بیوم البنین کے خاندان کے بہت سے افراد نے رسول کے ساتھ مختلف جنگوں میں شرکت کی ہیں بہت سے جنگوں کے مجاہدین جو تھے وہ بی بیوم البنین کے خاندان میں سے تھے آپ کے والدِ حضام بن خالد بن ربیہ یہ اپنی قوم کے ساتھ ایک جگہ سفر کر رہے تھے اب بی بیوم البنین کے بھی جو بات آ رہی ہے تو ایک جگہ پہ ایک رات ہو گئی تو انہوں نے اپنے پورے قبیلے کے افراد جو قوم کے کچھ فرد جن کے ساتھ یہ سفر میں تھے ان کے ساتھ انہوں نے قیام کیا تو یہ قیام سہرہ میں ہوا تھا جنابِ حضام جو ہے انہوں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک کترہ گرا ہے اور انہوں نے اپنی ہتیلی آگے بڑھائی ہے اور وہ کترہ جو ہے ان کی ہتیلی پہ آکے رکھ گیا ہے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے پانی کا کترہ آسمان سے آیا تھا وہ ہتیلی پہ آکے جم گیا ہے اور ایک سفید موٹی کی صورت اخیان کر گیا ہے جو ہی انہوں نے پانی کے کترے کو موٹی بنتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنی مٹھی کو بند کر لیا اس موٹی کو چھپانے کی خاطر کہ یہ میں کسی کو نہیں دوں گا یہ مجھے اللہ کی طرف سے انایت ہوا ہے وہ خوابی میں دیکھ رہے ہیں کہ اسی اسنا میں ایک نورانی شخصیت جو ہے وہ اس کے سامنے ظاہر ہوئی اور انہوں نے سلام کر کے اشارہ کیا کہ یہ در مجھے دے دوں وہ گھوڑے میں سمار تھے جنابِ حضام نے خواب میں انہیں کہا کہ میں یہ در آپ کو کیسے دوں مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کی مجھے قیمت ادا کریں گے کہ نہیں کریں گے تو اس گھوڑا سوار نے کہا کہ میں اس کی قیمت تجھے یہ ادا کرتا ہوں کہ پہلا جملہ جو گھوڑا سوار نے کہا وہ یہ تھا کہ اس در کا حقیقی حق دار میں ہی جنابِ حضام کی آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کے تو انہوں نے فوراں قبیلے کے ایک بزرگ کو جا کے خواب سنایا ابھی یہ خواب بڑا عجیب میں نے دیکھا ہے تو اس بزرگ نے کہا کہ اللہ تمہیں ایک بیٹی دے گا تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور ایک بہت ہی بان نصد باکمال شرط جو ہے وہ اس بیٹی کا حق دار بنے گا جنابِ حضام نے جب یہ خواب دیکھا تو انہوں نے آکر اپنی زوجہ جنابِ سمامہ کو اس خواب کے بارے میں واپس آکر بتایا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر مجھے یہ ملی جنابِ سمامہ کہتی ہے کہ ادھر آپ نے خواب دیکھا ہے ادھر میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری گود میں آسمان سے ایک نور آپ کو اترا یہ وہ واقعات بتا رہا ہوں کہ جب حضرتِ امال بنید دنیا میں آئی نہیں تھی جیو کبلا جیو اسی خواب کے تعبیر میں اللہ نے جنابِ حضام اور جنابِ سمامہ کو ایک بیٹی دی جب بیٹی تھی تو آپ عربوں میں اس دور میں جب نام دیکھیں گے تو آپ کو نام اور طرح کے ملے گے لیکن جب یہ بیٹی ہوئی تو یہ خاندانِ رسول کے ساتھ اتنا منسلک خاندان تھا کہ انہوں نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا سبحان اللہ بیٹی کا نام فاطمہ رکھا اس کے بارے میں تاریخ میں مختلف قسم کی مثالیں ملتی ہیں کہ شاید اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھنے میں وہی خواب کے ساتھ کوئی مماثلت ہو لیکن جنابِ فاطمہ وحی دیا یہ بی بی سمامہ کی گود میں آئی جب شہزادی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو بی بی امو البنین سوات اللہ علیہہ نے پھر ایک خواب خود دیکھا انہوں نے صبح اٹھ کے اپنی ماں جنابِ سمامہ بنتِ سوحیل کی خدمے میں حاضر ہوئیں انہوں نے کہا کہ اممہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے چار ستارے ٹوٹے ہیں جو میری گود میں آئے ہیں ان میں سے تین ستارے رہیں لیکن چوتھا جیسے جیسے زمین کے قریب آتا گیا وہ چاند بنتا گیا سبحان اللہ اور ایک چاند میری گود میں آ گیا اور تین ستاروں نے میرا تواف کرنا شکریہ جنابِ سمامہ اسی بزرگ کے پاس گئیں جن کو جنابِ حضام نے خواب سنایا ان سے جا کے کہا کہ ایک دفعہ میرے شوہر نے آپ کو خواب سنایا تھا تو آپ نے اس کی تبیر بتائی تھی کہ اللہ تجھے ایک بیٹی دے گا اس کی حفاظت کرنا اور آپ کے خواب کی تبیر بالکل برحق ہوئی اور اللہ نے ہمیں ایک باعزت بیٹی عطا فرمائی اب اس بیٹی کو یہ خواب آیا ہے کہ اس نے آسمان سے چار ستاروں کو ٹوبتے ہوئے دیکھا ہے اور ایک چاند گود میں اور تین ستاروں نے تواف کرنا شروع کر دیا ہے اتنا کہنا تھی یہ بزرگ اپنی جگہ سے اٹھا اور اٹھ کے دونوں ہاتھ پشانی پر رکھ کے کہنے لگا اپنی بیٹی کو میرا سلام پیش کیجئے گا خدا اسے چار بیٹے دے گا جن میں سے تین جو تھے وہ ستارے تھے اور ایک چاند بن کے زمانے میں تلو نارے حیدری یعنی علی 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 جیو گفر جیو اور اگلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بی بی امل بنین کا لقب جو تھا وہ شادی سے پہلے ہی مشہور ہو گیا امل بنین بیٹوں کی بات یہ بیٹوں کے بعد امل بنین نہیں بنی اس خواب کو جب بتایا گیا یہ خواب لوگوں تک پہنچا تو بی بی کو پہلی کہنا شروع کر دیا کہ کیونکہ پہلا بھی ان کا خواب بلکل ویسا ہی ہوا ہے تو اب تین تارے اور ایک چاند یعنی کہ چار بیٹوں کی جو بشارت ہوئی ہے تو جناب فاطمہ کلابیہ کو اس دور میں قبیلے کی ہم اثر خواتین نے ام البنین کہہ کے پکارنا شروع کر دیا ادھر مولا عمیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام نے کیونکہ وقت مقرر تھا مدت موین تھی علی خود جانتے تھے کہ مجھے کس دور میں عباس چاہیے سبحان اللہ اب اگر میری میں نے پوری تاریخ آپ کے سامنے بیان کی کہ آپ یہ کہیں گے کہ دس سال بھی ام البنین سے عقد نہیں ہوا دس سال میں کربلا سے پہلے والی نسل تیار کرنی تھی کیونکہ اکسٹ ہجری کربلا کا واقعہ کسی حادثے کا نام نہیں اللہ سے وعدے کا نام تھا یہ پروردگار سے وعدہ ہو چکا تھا کہ اسلام کو گیارہ ہجری رسول کی شہادت کے بعد پچاس سال کے بعد تڑپتے ہوئے اسلام کی ربوں میں جو لہو دیا جائے گا وہ علی کی اولاد کا ہوگا تو گیارہ ہجری سے لے کے اکسٹ ہجری کے وعدے تک پچاس سال بنتے تھے تو مولا امیر المومنین کو اپنے نسل کا تعیون کرنا تھا کہ مجھے کربلا سے پہلے کتنی نسل چاہیے اور واقعہ کربلا تک کتنی نسل کو جوان چاہیے تو دس سال کا جو گیپ آیا ہے دس سال کا جو دورانی آیا ہے وہ دورانی آیا ہے صرف اس لیے تھا کہ علی ابن ابی طالب کو کربلا میں عباس جوان چاہیے تھے سبحان اللہ جب مولا امیر المومنین کیونکہ یہ راز ہیں یہاں کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کنیز آئی ہے اور ماذا اللہ اس نے اپنی پسندیدگی کا ظہار کیا تو عقد ہو گیا نہیں یہ مادے پروردگار کے ہیں یہ آنکھیں این اللہی آنکھیں ہیں یہ امام کی آنکھیں ہیں یہ حقیم کی آنکھیں ہیں جیسے حقیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا امام کا ایک لمحہ بھی احدہ امامت سے غافل نہیں ہوتا بے شک مولا من المومنین نے اپنے بھائی اکیل کو بلوایا اور اکیل کو بلوا کے کہا اب جناب اکیل ہی کو کم بلوایا کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت اکیل کو بلانے کی وجہ یہ ہے کہ جناب اکیل علم الانصاب کے باہر تھے عربوں میں اور آج بھی یہ علم الانصاب بقیدہ ایک علم ہے جس میں آپ جنریشن کے بارے میں معلومات فرام کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اور آج کی سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ نسل اور قبیلہ اس کا اثر خون میں ہوتا ہے یہ آج کی سائنس بھی تسلیم کرتی ہے اور آج کی سائنس نے یہ کہا ہے کہ آپ مسلسل خاندان ہی کے اندر اگر شادیاں کریں گے تو آپ کے جین جو ہیں وہ متاثر ہونے کی وجہ سے ڈسیبل اولاد کے ہونے کا خدشہ موجود ہوتا ہے کہ ایک ہی خون کو بار بار پلٹایا نہ جائے بلکہ پیوند کاری جو ہے وہ نسل کی دوسرے خاندان یا دوسرے شدروں کے ساتھ بھی کی جائے بے شک تو اس کو آج بھی سائنس بھی تسلیم کرتی ہے تو اس دور میں جو اس علم کو کہا جاتا تھا علم الانصاب حضرت اکیر اس علم کے اتنے ماہر تھے کہ ریت پہ پاؤں کا نشان دیکھے بتا دیتے تھے کہ یہاں سے کس قبیلے کا فرد گزار جناب اکیر مولا علی کے بھائی اتنے علم الانصاب کے ماہر تھے یہ جاتے ہوئے شخص کو اس کے شانوں کی حرکت سے بتا دیتے تھے یہ کس کا بیٹا ہے مولا امیر المومنین نے جناب اکیر سے کیوں کہا اس کا تاریخ نے ہمیں کہا اس لیے کہ وہ علم الانصاب کے ماہر تھے وہ نسل کے بارے میں جانتے تھے تو میرا سوال یہ ہے کہ پوچھ وہ رہا ہے جس کی تلوار شجلے جانتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے بے شک جس کی تلوار گردل پہ آکے شجلے کو ساتھویں پشت پہ دیکھتی ہو کیا وہ امیر المومنین کو خبر نہیں تھی خبر تھی تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ روایت غلط ہے روایت بھی ٹھیک ہے بلکل جنابِ اکیل ہی کو بلا کے مشورہ کیا اب مشورہ کرنے میں راز گیا تھا اب یہ سنیے گا کیونکہ میں نے اکثر کہا ہے کہ اس چینل پہ ہم کوشش کیا کرتے ہیں کہ تاریخی اور معلوماتی گفتمو اور مواد آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے آپ کے ساتھ اس کو سامنے ڈکھا جائے جنابِ اکیل سے جب کہا کہ مجھے ایک شجاہ ترین خاندان چاہئے یہ نہیں کہا کہ بنی کلاہ میں جائیے اور غزام سے جا کے کہیے کہ علی کے لیے بیٹی کا رشتہ دے نہیں جنابِ اکیل سے کہا ایک شجاہ خاندان چاہئے اب یہ سوال بڑا عجیب تھا یقیناً کوئی پڑھا لکھا خاندان ہو تو ہر ایک باعزت گھر جب کہیں بھی رشتہ کرنے کی خواہش کا ظہار کرے تو وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ مجھے پڑھا لکھا چاہئے مجھے پڑھا لکھا خاندان چاہئے ہر ایک کوشش کرتا ہے تو لڑکی بھی ڈاکٹر ہی ہو ایک ہی پیشے سے بابستہ ہوں تاکہ ان دوسرے کے مزاج سوا کرنے جب مولا امیر المومنین نے کہا کہ مجھے شجاہ خاندان چاہئے یہ بات نئی نہیں تھی بات اگلی نہیں تھی جنابِ اکیل نے کہا کہ اے علی شجاہ خاندان کیوں چاہئے فرمایا تھا کہ اس کی نسل سے مجھے ایک شجاہ ترین بیٹا یہ بات سننی تھی جنابِ اکیل ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے اور فرمایا کہ کیا آپ کے حسن شجاہ نہیں کیا آپ کے حسین شجاہ نہیں آپ کے تو ہر بیٹا ہی بہادر ہے تو یہ خواہش تو وہ ظاہر کرتا ہے جس کے پاس ایک نعمت کی کمی ہوتا وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک ایسی نعمت چاہیے تاکہ میری خواہش پوری ہو تو مولا امیر المومنین نے کہا اے اکیل بے شک میرا ہر بیٹا شجاہ ہے لیکن مجھے حسین کی نسرت کے لیے ایک بیٹا چاہیے جب کہنا نسرتِ حسین کے لیے بیٹا چاہیے ناصرِ حسین چاہیے جنابِ اکیل نے کہا حسین کو نسرت کی ضرورت کپ پڑے گی فرمایا میرے جانے کے بعد دین کو بچانے کے لیے حسین ایک مارکہ برپا کرے گا وہاں حسین ابنِ علی کو اپنے ناصر چاہیے تو مجھے اپنی نسل میں سے حسین کا ایک ناصر چاہیے جیسا کہ رسول نے اللہ سے کہا تھا اور خدا نے رسول سے کہا تھا کہ اے محمد کہہ دیجئے کہ میرے اللہ مجھے اپنے ہاں سے ایک ناصر اتا کر سبھانا جو دعا اللہ نے مصطفیٰ کو کہی تھی وہ دعا ہی جنابِ علی نے اکیل سے کہی کہ اللہ نے کہا تھا مجھے اپنے ہاں سے ایک ناصر چاہیے اور علی نے فرمایا حسین کو میرے ہاں سے ایک ناصر چاہیے سبھانا میں وہ ناصر ہوں جو اللہ کے ہاں سے محمد کو ملا ہوں ابباس وہ ناصر ہے جو علی کے ہاں سے حسین کو ملا ہوں مجھے ایک ناصر مجھے ناصر چاہیے حسین ابن علی کے لیے مجھے حسین کی فوج کا علمدار چاہیے یہ بات جنابِ اقیل سے کیوں گئی اقیل متوجہ ہو گئے کہ حسین کو ناصرین کی ضرورت ہے اب علی امیر المومنین جنابِ اقیل کو رشتہ ڈھونٹنے کے لیے نہیں بھیج رہے تھے حسین کے ناصر کی تلاش میں بھیج رہے تھے اب ادھر اگر علی کو عباس کی تلاش تھی حسین کی نسرت کے لیے اقیل نے مسلم پرالنا شروع کر دیا حسین کی نسرت کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہوا اقیل کو خبر ہو گئی کہ علی اگر تیاری کر رہا ہے اپنے حسین کی نسرت کے لیے تو مجھے بھی تیاری کرنے چاہیے جیسے علی عباس پار رہے تھے ویسے اقیل مسلم کو پار رہے تھے اب جنابِ اقیل جو ہیں وہ جنابِ بنی کلاب خاندان میں جنابِ خزام کے پاس جاتے ہیں اور خزام کے پاس جا کے یہ بڑا لمبا چوڑا واقعہ میں بہت سی مجالس میں سے بیان بھی کر چکا ہوں بڑی جلدی سے گزروں گا جنابِ اقیل نے جا کے جنابِ خزام سے خواہش کا ظہار کیا کہ مجھے اپنے بھائی علی کے لیے آپ کے خاندان سے رشتہ چاہیے اتنا کہنا تھا جنابِ خزام نے سرسجدے میں رکھا سجدے میں رکھے کہا کہ وہ میرا دماغ بنے گا جو مصطفیٰ کا دماغ اور ایک جملہ شیر کی صورت میں جنابِ خزام نے پڑھا ہوں نے سرسجدے میں رکھے کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے میرے گھر اس کا رشتہ آیا ہے جو تیرے گھر آیا آہا کیا بات جنابِ خزام خوشی آنکھوں میں آنسو لرزتا ہوا بدن مہمان سرا سے گھر کے اندر تشریف لے گئے سمامہ بنت سوحیل نے جنابِ عباس کی نانی نے ام البنین کی ماں نے اپنے بہادر ترین شوہر کو جس جری کو ہمیشہ میدان میں جرت کا نشان بنتے ہوئے دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں ہمیشہ روب دیکھا تھا جس کی پہشانی پہ ہمیشہ وقار دیکھا تھا جس کے چہرے پہ ہمیشہ تمکنت جمکتی تھی جس کا روب اور بکار عرب میں مشہور تھا جنابِ سمامہ بنت سوحیل نے پہلی بار حسیم کی آنکھوں میں آنسو چہرے پہ پیلا ہٹ جھوکا ہوا کمر جھوکا ہوا سر کامتا ہوا بدن دیکھا سمامہ بنت سوحیل حضرتِ حسیم کے قدموں میں بیٹھی بیٹھ کے کہہ لگیا ہے اے عرب کے جری تری انسان اے عرب کے پہادر تری انسان بنی کلاوہ آپ پہ فخر کرتا ہے عرب کے لوگ آپ کا نام اپنی تلوار پہ کنندہ کرواتے ہیں عرب کے قوائل آپ کی قبیلے پہ فخر کرتے ہیں یعنی پہلی بار آپ کی یہ حالت دیکھی ہے یہ کوئی میدان جنگ تو نہیں ہے کوئی مہمان ملنے کے لیے آیا ہے اتنا کہنا تھا کامتے ہوئے بدن سے خسام کی آواز آئی اے سمامہ بنت سوحیل جو میرے گھر آیا ہے یہ عام فرد نہیں ہے یہ سردارِ کعبہ کا بیٹا یہ رئیسِ مکہ کا بیٹا یہ بتولیِ کعبہ کا بیٹا یہ رئیسِ الہرم کا بیٹا یہ رئیسِ عرب کا بیٹا یہ سردارِ بطاہ کا بیٹا یہ ابو طالب کا بیٹا ہے نام اس کا عقیل ہے اتنا کہنا تھا بیوی سمامہ کہتی ہے حسام ذرا ہوش کیجئے اگر وہ ابو طالب کا بیٹا ہے آپ بھی تو حسام بن خالد ہے آپ بھی تو بنیکلاب کے بہت بڑے سردار ہیں سردار سرداروں سے ملنے آجاتے ہیں سرداروں کی اولاد سرداروں کی اولاد سے ملنے آ جاتی ہے ایک بڑے سردار کا بیٹا ایک بڑے سردار سے ملنے کے لیے آیا تو آپ کے چہرے پر گھبرہات کیوں ہے فرمایا ملنے سے ملاقات کی وجہ سے گھبرہ آنے گا اس نے خواہش کا ظہار کیا ہے فرمایا کون سی خواہش کہنے لگے وہ اپنے بھائی کا رشتہ لے کے آیا ہے اتنا کہنا تھا جناب سمامہ نے اپنی کرتن کو خیرہ کیا اور دیکھے کہنے لگی اے جنابِ حضیم کیا آپ اس بات پر گھبرہات کا شکار ہو گئے ہیں سردار سرداروں کیا رشتہ داریہ کرتے ہیں بڑے قبیلیں بڑے قبیلوں کے ہاں رشتہ داریہ کرتے ہیں تو اگر وہ رشتہ بھی ملنے کے لیے آیا ہے تو اس میں چہرے پر یہ پلاہٹ کیوں اس میں بدن پر یہ لرزہ کیوں اس میں چہرے پر یہ خوف کیوں اس میں پریشانی پر یہ پسینہ کیوں جنابِ حضیم دیکھے کہنے سمامہ تم سمجھ نہیں رہی آنے والا مطالب کا بیٹا ہے نام اس کا عقیل ہے رشتہ بھی خاندان کا لے کے آیا ہے لیکن جس بات نے مجھے سر سے لے کے پاؤں تک لرزہ برادم کر دیا ہے وہ بات یہ ہے وہ رشتہ علی کا لے کے آیا ہے علی کا نام آنا تھا جنابِ سمامہ کا بدل کا اپنا شروع ہوا اور دیکھے کہنے لی کیا میری بیٹی اس گھر میں جا رہی ہے جس گھر میں خدیجہ کی بہو رہ رہی ہے جس گھر میں خدیجہ کی بیٹی دہ رہی ہے میری بیٹی اور خدیجہ کی بیٹی یہ گھر میں کیا میری بیٹی اس گھر میں جائے گی جو دمادے خدیجہ ہے اتنا کہنا تھا حزام کا بدل کا اپنا رہا ہے سمامہ کا بدل کا اپنا رہا ہے نامِ علی سننا تھا ماں اور باپ مہمِ گفتگو تھے یا حجرے کا پردہ اٹھا فاطمہِ کلابیہ امال بنین شہزادی جلدی سے باہر آئی دروازے پہ آکے کہتی اممہ ذرا اندر آکے میری بات سننیے گا حزام دروازے پہ کڑے ہو گئے سمامہ بنتو سوحیل اندر گئی اندر جا کے کہتی ہے اے فاطمہ تم نے بہت بڑی خبر دینے کے لیے آئی ہوں تمہیں خبر ہے کہ ہمارے گھر میں کون مہمان آیا ہے کس غرض سے آیا ہے ذراعہ امال بنین کہتی اممہ مجھے مہمان کا بات میں بتائیے گا سوال بعد میں بتائیے گا غرض بعد میں بتائیے گا اممہ میں بہت راتوں سے خواب دیکھ رہی ہوں اممہ میں وہ خواب ہر ایک سے چھپا رہی تھی اممہ میں خواب دیکھتی تھی روزانہ میرے حجرے میں ایک نور ظاہر ہوتا تھا روزانہ میرے حجرے میں ایک نور ظاہر ہوتا تھا میں اپنے خواب سے بیدار ہو جاتی تھی میں دیکھنا چاہتی تھی آخر اس خواب کی حقیقت کیا ہے اممہ یہ جو ابھی شب گزری ہے میں نے خواب دیکھا ہے نیرے حجرے میں ایک نور ظہر ہوا وہ نور پھٹا اس نور کے حالے نے جب آپ نے آپ کو کھولا تو اس کے اندر سے ایک نور کی اماری برامت ہوئی چار بائزت مستورات تھی جنہوں اس اماری کے پردوں کو اٹھایا ہوا تھا اس کے اوپر ریشن پردے تھے اس پردوں کے پلو جو ہے وہ چار کنیزوں نے پکڑے ہوئے تھے وہ کنیزیں اتنی پردادار تھی اتنی باکمال تھی اتنی باعزت تھی کہ میں ڈر گئی جن کی کنیزیں اتنی باعزت ہیں اللہ جانے اس اماری میں کون سی رئیسہ ہے کون سی شہزادی ہے میں نے ان بیبیوں سے پوچھا آپ کون ہو اس میں ایک نے کہا اے فاطمہ اکلابیہ میرا نام مریم بنت امران ہے دوسرے نے کہا میرا نام آسیہ ہے تیسرے نے کہا میرا نام ہوا ہے چوتی نے کہا میرا نام سانا ہے جب میں نے ان بیبیوں کو دیکھا کہ یہ باعزت مستورات تو میں نے کہا اتنی عزت والی مستورات عیسیٰ کی ماں جرابِ آسیہ ابراہیم کی زوجہ جرابِ حوہ آدم کی بیوی یہ اتنی عزت والی مستورات میرے گھر آئیں ہیں تو پردے کے اندر کون ہے فرمایے فاطمہ احترام کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو ہماری یاکہ زادی سیدت نسائل عالمین فاطمہ بنت محمد تم سے ملنے کے لیے آئی ہیں اتنا کہنا تھا میں اٹھی تو اس شہزادی نے اپنے ہجاب کے اندر سے ایک نور نکال کے میری گود میں رکھا اور رکھے کہا اے فاطمہ کلاویہ مبارک ہو تو میرے بیٹے کی ماں بننے جا رہی ہے اللہم صلی اللہ محمد علی محمد جیو کی بلدیو جیو تو میرے بیٹے کی ماں بننے جا رہی ہے اتنا کہنا تھا باپ بھی رو پڑا ماں بھی رو پڑی اور بیٹی بھی رو پڑی وقت تمام ہو گیا تفصیلات اتنی ہیں اتنی ہیں کہ خم سے نہیں عشرے پڑھے جائیں بی بی امال بنین کے خاندان پہ بی بی امال بنین کے فضائل پہ بی بی امال بنین کی عزت پہ شہزادی امال بنین مولا امیر المومنین کے گھر پہنچتی ہیں جو ہی ڈیوڑی پہ آکے سواری کو روکا جاتا ہے تو بنی حاشم کے گھر کی خواتین کا یہ دستور تھا کنیزیں پردے کے ساتھ ہی اندر لے کے آتی تھی ہمیشہ مستور کا پردہ دروازے تک ہوتا ہے ڈیوڑی میں نہیں ہوتا لیکن بنی حاشم کی گھر کی مستورات کا پردہ چار دیواری کے اندر بھی وہی ہوتا تھا جو گھر کے باہر ہوتا بی بی امال بنین کیا سواری دیلیز امیر المومنین پہ آئی کنیزوں نے چادر چاروں طرف تانی شہزادی امال بنین نے کہا کنیزوں سے ایک لمبے کے لیے مجھے دروازے پہ روکھو دروازے پہ رکھے بی بی امال بنین نے دروازے پہ اپنی پیشانی کو رکھا پیشانی کو رکھے شہزادی امال بنین روکے کہتی ہے اے فرشتوں کی عام درفت کی جگہ اے وہ تحلیز جس کی قسم اللہ قرآن میں کھاتا ہے اے چوکھٹ زہرہ گواہی دینا جب فاطمہ کلابیہ اس چوکھٹ پہ آئی میں نے پاؤں نے رکھا میں نے پیشانی رکھی میں اس گھر میں مالکن بن کے نہیں کنیز بن کے آئی یہ کہہ کے اندر داخل ہونے ڈیوڑی کے اندر علی کی بیٹیاں ماں کے استقبال کے لیے کھڑی تھی جناب سیدہ زینب صلوات اللہ لہا کے بڑی جناب عمال بنین جتنا جھک سکتی تھی بی بی زینب بند علی کی واضح ہے آپ ہماری ماں ہیں فرمایا بی بی ماں نے کنیز جناب کلسوں ماں کے بڑی آگے بڑھ کے ماں کا استقبال کیا مولا حسن نے عزت کے ساتھ سلام کیا مولا امیر المومنین نے کہا اے فاطمہ کلابیہ یہ میری دو بیٹیاں اور میرے دو بیٹے اتنا کہنا تھا بی بی فاطمہ کلابیہ بی مول بنین مولا امیر المومنین کے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا مولا آپ نے کہا دو بیٹیاں دو بیٹے بیٹیاں بھی دروازے پہ مل گئیں بیٹے نے بھی سلام کیا مولا آپ کلابیہ